موسیقی موسیقی امریکہ میں یوئیس چیمبر آف کامرس فانڈیشن نے خواتین کے عالمی دن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دو روزہ ورچول فورم کا نکاد کیا حالیہ دہائیوں میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے اس کے باوجود خواتین اور لڑکیاں آج کے عالمی چیلنجوں کے اثرات کا بہت بڑا غیر متناسب بوجھ برداشت کر رہی ہیں کہتے ہیں کہ خواتین زندگی کی گاڑی کا پیہہ ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی آگے ہی نہیں بڑھتی دنیا بھر میں خواتین اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہیں اور ان کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے برابری کی صورت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھتی ہیں تفصیلی ریپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد موسیقی تو آئیے ویکلی ہائلائٹس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلی ریپورٹ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آٹھ مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالم دن منایا جاتا ہے خواتین کی قیادت ان کے عظم اور حوصلے کو سرہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ہر رنگ و نسل ثقافت اور سماجی بس منظر سے تعلق اتنے والی خواتین جمع ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کئی ریلیز اور خواتین کے اجتماعات کا انعقاد ہوا کراچی میں یہ ریلی ایمیج ناروڈ سے شروع ہوئی جبکہ لاہور میں اس کا آغاز لاہور پریس کلاب سے ہوا اس سال شرقہ کی تعداد پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں کم تھی منتظمین کے مطابق اس کی ایک وجہ گزشتہ سالوں میں شرقہ خواتین پر ہونے والی غیر ضروری تنقید بھی ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے بھی خواتین واک کا انعقاد کیا جس میں دائیں بازو سے تعلق اکنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر شعبوں سے تعلق اکنے والی خواتین نے شرکت کی اسلام آباد میں سیبل سوسائٹی کا منعقد کیا گیا عورت آزادی مارچ نیشنل پریس کلاب سے شروع ہو کر ڈی چاک پر ختم ہونا تھا جبکہ مارچ کلاب کے قریب ایف سکس میں واقع سپر مارکٹ پر ہی ختم کر دیا گیا ایسا کیوں ہوا آئیے گی تیارہ انیز سے تفصیل جانتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی چاک ہے ڈی چاک عام طور پر سیاسی سرگرمیوں جلسے جلوسوں اور دھرلوں کی وجہ سے خبروں میں رہتا ہے لیکن میں یہاں آج اس لیے موجود ہوں کیونکہ آٹھ مارچ جو کہ خواتین کے حقوق کا عالمی دن ہے اس دن خواتین ایک مارچ کرتی ہیں جو نیشنل پریس کلاب سے شروع ہو کر اس ڈی چاک پر ختم ہوتا ہے یہ ہر سال متنازع ہوتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کے خیال میں ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے اس کے آرگنائزر سے بات کرتے کہ آخر اس دن کی افعادیت اور اس مارچ کی افعادیت ہے کیا ہم اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جو ظاہرے کے پرگرسیب جو ڈیمانڈ فیمینیس کانٹیکس کے اندر جو ڈیمانڈ رکھی جانے لگی ہیں پچھلے تین چار سالوں سے اس کے مقابلے میں ابحیاء مارچ اور آفیہ صدیقی مارچ یہ سب ہونے لگی ہیں اچھی بات ہے تو یہ مسئلہ ہے یعنی پبلک اور پرائیویٹ پیٹریارکی کو جوڑ کے جہاں بھی بات ہوگی وہاں پہ اس طرح کا رییکشن رجتی حلقوں کی طرف سے جو کنزرورٹیو مائنڈ سیٹ ہے اور جو ریلیجن کا میس یوز کرتا ہے ان کی طرف سے تو یہ اس طرح کا پریشر ہمیں آتا رہے گا اور ہمیں اسی پریشر کے سامنے ڈٹنا ہوگا حوصلہ دکھانا ہوگا بعض حلقوں کے جانب سے کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین کا یہ معاش دراصل صرف ایک فیصد خواتین کی نمائندگی کرتا ہے کیا واقعی ایسا ہے جب ہم نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین سے یہی سوال پوچھا تو سنیئے انہوں نے کیا کہا اپنے نیشنل اور پروونچل لاؤز کی حوالے سے کر بات کریں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کو جنہیں ہم نے ریٹیفائی کیا ہے اس میں ہم ویمن ایمپاورمنٹ ویمن ایقوالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تمام خواتین باہر آ کر اپنی سولیڈیریٹی کو شو کر سکتی ہیں اور اس بات کی مزید تزدیق کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے کس قسم کی مزید پروویجنز کی ضرورت ہے یہ میرے خیال سے رائے رکھنے والوں کو نہ تھوڑا سا پورے پاکستان کا ویزٹ کرنا چاہیے کوستان کی طرف جائیں گلگت پلدستان کی طرف جائیں کے پی میں جائیں اندرون سندھ میں جائیں پھر ان کو پتا چلے گا کہ عورت اور جنور میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے گھر میں بھی وہ گلامبوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے خواتین کے عالمی دن پر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ایک مارچ کرتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو ان کے معاشی اور معاشرتی حقوق دلانا واقعی ضروری ہے لیکن وہ ان حقوق کو اپنے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے خواتین کے لیے کام کرتے ہیں اور ہر فورم پہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ مطلب اسی ملک میں رہتے ہوئے کچھ مطلب وہ طبقہ بہت کم ہے میرے خیال میں ون پرسنٹ بھی نہیں ہے ہاف پرسنٹ بھی نہیں ہے جو ان قوانین کو بلکل توڑ کے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں اور اس کا نتیجہ ایک جنگ کی شکل میں اور وہ جماعت اسلامی کی طرف سے کبھی نہیں ہوا لیکن اس ایشو کو جھگڑے کا ایشو نہ بنائیں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا طریقے کار کوئی بھی ہو لیکن اس دن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا خواتین کے جہاں بے شمار مسائل ہیں وہاں ان کے حل کے لیے ٹھوس حکمت عملی اور ایک جامعہ پالیسی لانے کی ضرورت ہے جو حکومتی طور پر لائے جائے تو ان کا اثر زیادہ دیر پاہتا عالمی جامعہ خواتین کا مقصد یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے میں عورت سیاسی سماجی معاشری اور معاشرتی طور پر کہاں کھڑی ہے اور کیا معاشرہ اسے برابر کی حقوق دیتا ہے ہم نے کچھ پاکستانی خواتین سے پوچھا کہ وہ آج کے دن کیا کہنا چاہتی ہیں یہ ہیں پاکستانی خواتین جو مختلف پیشوں سے منسلک ہیں وہ کیسے سوچتی ہیں اور کیسے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں آئے سنتے ہیں ہر ادارے میں ایک یا دو خاتون موجود ہیں جبکہ مجھے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں تقریباً سکسٹی پرسن خواتین موجود ہیں جو عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اہدوں پر نظر نہیں آتی جبکہ ان میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو ڈیزرونگ ہیں اور بہت اچھی جو ہے ان کی پرفارمنس ہو سکتی ہے لیکن اداروں میں جگہ نہیں دی جاتی ایون میں نے بھی بہت دھکے کھائے ہیں ابھی بھی یہ سفر جاری ہے کہ کوئی جگہ مل جائے اور اپنے آپ کو منوانے کا موقع مل جائے جیسے لڑکے ازاد ہیں ایسے لڑکیوں کو بھی ہونا چاہیے کہ ان کو ہر ایک چیز کی ازادی ملنی چاہیے کپڑوں کی سٹڈی کی ابھی بھی ہم دیکھنے روریل ایریا میں وہاں پر لڑکیاں ہی پڑتی ہیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ کھومن ہے تو میں اسی چیز کو ہائلائٹ کروں گی کہ ان کو سٹڈی کرنی چاہیے ازادی ملنی چاہیے ہر ایک چیز جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دینی چاہیے ہیں ہم لوگ کو شام کے پانچ بجے پانچ بل بھی شہر میں زیادہ کیری ہوں چار بجے بھی نکلنے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں کہ نئی آر ٹائم بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہم اکیلے نہیں جا سکتے ہیں ہمیں یا تو ہزبین کے ساتھ جانے یا ہمارے بھائی ہونا ساتھ میں بہت ضروری ہے بلکل بھی سیو نہیں ہے اور اگر آپ لوگ ابھی پورا آپ لوگ کور اب بھی ہے اس پہ بھی آپ جانے تو اس پہ بھی آپ کو دس لوگ دیکھ رہے ہوں گے مورکے عورت گھر سے نکلے تو اس کی عزت محفوظ ہو کیونکہ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ ہیں وہ بھی محنت کرنے کے لیے نکلتی ہے وہ بھی گھر کے لیے نکلتی ہے کہ اب میرے اپنے بچوں کی مستقبل بن سکے میرا گھر اچھا ہو اور میرے گھر میں ہے کہ خوش آلی آئے آج کل عورتیں جو بہت زیادہ جوب سیکٹر میں آگے آگئی ہیں یا بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اس حساب سے ان کی پاکستان جیسے ملک میں بھی اب کافی چینج ہو رہا ہے سسٹم تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویمن کو اور بھی زیادہ ملنی چاہیے لیبرٹی اور ان کی وائس کو زیادہ سے ملنا چاہیے کسی بھی معاشرے میں ایک مخصوص تبدیلی لانے اور پرانی اندازت فکر کو بدلنے کے لیے سوچ میں تبدیلی اہم ہے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ضروری ہے اور نئے انداز میں مسائل پر گوارڈ کرنا ضروری ہے اس سال آٹھ مارچ کو اس کا عکس افغانستان سے ملنے والے ایک پیغام میں ہوا جب افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے آٹھ مارچ کو خواتین کی عالمی دن پر مبارک پاتی اور کہا کہ افغانستان میں طویل جنگی خواتین کے لیے بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں دفتر خارجہ نے ایک پیان میں کہا کہ طالبان حکومت افغان خواتین کی حالت سار کے ازالے کے لیے پر عظم ہے اور اسلام کے عظیم مذہب اور افغانوں کی قبول روایات کی روشنی میں پائززت اور موثر زندگی کے سہولیات فراہم کرنے کا عظم رکھتی ہے یہ ایک خوش آئین پیش رفت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی سطح پر طالبان حکومت سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بلا امتیاز لڑکیوں اور خواتین کو ان کے حقوق دیں اس کے پورا ہونے کی صورت کیا رہے گی دنیا بھر میں برابری کی سطح پر خواتین کا رول اور ان کے مقام کے بارے میں ایک تفصیلی ریپورٹ سنوا رہے ہیں نیلو فرموغل سے ہم نے یہ مشہور اقوال سن رکھے ہیں ہر عظیم عورت کے پیچھے ایک اور عظیم خاتون ہوتی ہے ایک عورت پر وسائل لگانا ایک کمیونٹی پر سرمایہ کاری کے برابر ہے جب خواتین آگے بڑھتی ہیں تو دنیا بھی ان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن دنیا کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ خواتین کس مقام پر ہیں اور انہیں کہاں جانے کی ضرورت ہے امریکہ میں یوئیس چیمبر آف کامرس فانڈیشن نے خواتین کے عالمی دن کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دو روزہ ورچول فورم کا انکاد کیا حالیہ دہائیوں میں حقیقی پیشرفت ہوئی ہے اس کے باوجود خواتین اور لڑکیاں آج کے عالمی چیلنجوں کے اثرات کا بہت بڑا غیر متناسب بوجھ برداشت کر رہی ہیں اس موقع پر یوکرین کی خواتین کے حق میں بھی آوازیں بلند کی گئیں جن کا ملک روز کے حملے کی ضد میں ہے جیسے جیسے تنازہ آگے بڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اس میں روز کی جانب سے تشدد کی مہم کے خلاف مضاہمت کر کے اپنی کمیونٹیز کی ہنگامی ضرورتوں کو پورا کر کے گمراک ان معلومات کا مقابلہ کر کے لڑنے کے لیے ہتیار اٹھا کر اور صفارتی محاز میں شامل ہو کر اہم کردار ادا کر رہی ہیں ماہرین کے مطابق دنیا پر میں خواتین نے گھروں اور کام کی جگہ دونوں پر صحتیامہ کی کارکونوں اور صحت کی دیکھ پھال کرنے والوں کے طور پر کوویٹ کی عالمی وبا سے نمٹنے کے کام کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے بچوں اور بزرگوں کی دیکھ پھال گھر کی دیکھ پھال میں مدد بھی اس وقت اکثر ان کی رسائی اور استطاعت سے باہر رہے ہیں جبکہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو دوسروں کی صحت کی دیکھ پھال کے ساتھ اپنے خاندانوں کی دیکھ پھال کی ذمہ داری بھی پوری کرنا تھی کوویٹ کی وبا کے دوران بہت سی خواتین کو ملازمتوں سے نکالا گیا یو ایس چیمبر آف کامرس فاؤنڈیشن کے مطابق امریکہ میں پچھلے دو سالوں میں تیس لاکھ سے زیادہ خواتین لیبر مارکیٹ سے باہر نکل گئی ہیں اور ملازمتوں میں خواتین کا حصہ تیس سال سے زیادہ کے دوران سب سے کم ہے اور ایک ایسے وقت میں جب یو ایس ایٹ کے مطابق عالمی سطح پر ماہولیاتی تباہکاریوں کی شرعہ اور شدت میں اضافہ ہوا ہے خواتین اور لڑکیوں کے قدرتی آفات سے ہلاک ہونے کا زیادہ امکان ہے ہمیں وزید لڑکیوں اور خواتین کی سیاست میں شرکت کی ضرورت ہے اگرچہ ہم آبادی کا انچاس فیصد ہیں اقتدار میں ہماری نمائند کی مساوی نہیں ہے ماہرین خواتین کی اب تک کی پیشرفت کو سراہتے ہیں لیکن جب سنفی مساوات تنوو اور خواتین کی مساوی شمولیت کی بات آتی ہے تو وہ مزید دیکھنے کے خواہاں ہیں لہرل باومین کی ریپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل ووئیس آف امریکہ ووئیس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سننے ہیں ویکلی ہائلائٹس بہچت چلانے کے ساتھ وائش آف امریکہ اردو کا ہفتہ بار ڈیجیٹل شو این مطابق خواتین کی صحت تعلیم اور معاشرتی مسائل پر مبنی ان اہم موضوعات پر گفتدو جنہیں بے خبری لاعلمی اور سماجی روئیوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے مزبان ہے ندا سمیر دیکھئے این مطابق پاکستان میں ہر پیر کی رات نو اور بھارت میں ساڑھے نو وائش آف امریکہ اردو کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پر یہ وائش آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اس وقت ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ویکلی ہائلائٹس پاڈکاست اور اب ایک اور سوٹی جھلک برابر کے مواقع خواتین کا اس وقت ایک اہم ایشو ہے پاکستان میں سپیسپکلی ہرائسمنٹ اور وائلنس بھی ایک بہت اہم ایشو ہے جسے ہم نے بات کی قوانی موجود ہے قوانی میں بہتری کے گنجائش ہمیشہ شاید موجود رہے گی لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ معاشرتی روئیے تبدیل کرنے کی ہے جی ہاں یہ ندا سمیر ہے جن کے پروگرام کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے خواتین کی عالمی دن کے موقع پر ان سے ملاقات کرا رہے ہیں ندا فاطمہ سمیر کو پاکستان میں لوگ نیجی ٹیلیویشن نیوز کی اولین میزبان کے طور پر جانتے ہیں ندا وائس آف امریکہ اردو کے ساتھ صحافی اور میزبان کے طور پر منسلک ہیں وائس آف امریکہ سے ہر پیر کو آپ ان کا پروگرام سنتے ہیں وہ پروگرام این مطابق میں سماجی روئیوں اور ان حساس موضوعات پر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ سنفی ادم اساوات اور امتیازی سلوک جیسے مسائل کو بہتر انداز میں سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں ایک مخصوص انداز فکر رکھنے والے معاشرے میں ان حساس موضوعات پر آواز اٹھانا ضروری ہے تاکہ آگہی کی روشنی مسائل کو کم کرنے میں مدد دے سکے وائس آف امریکہ اردو کے ٹیلیویشن پروگرام ویو 360 میں میزبان ارم اباسی اور اسداللہ خالد نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیدہ سمیر سے خواتین کے لیے قلیدی اور توجہ طلب موضوعات پر بات کی تو آئیے آپ کو یہی گفتگو سنواتے ہیں نیدہ آپ خواتین کے لیے خصوصی پروگرام کر رہی ہیں وہ کیا چند ایشوز ہیں جن پر آپ توجہ مرکوز کرتی ہیں اور ان پر کام کرتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنفی مسائلات کے لیے قوانین زیادہ ضروری ہے یا معاشر تری رویوں میں تبدیلی یا یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں ارم بہت شکریہ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کن ایشوز پر وہ بھی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ برابر کے مواقع خواتین سے ہم نے جتنے پروگرام سے بات کی چاہے وہ سپورٹ ہو چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ ملازمت کے ہو برابر کے مواقع خواتین کا اس وقت ایک اہم ایشو ہے پاکستان میں سپیسپکلی ہرائسمنٹ اور وائلنس بھی ایک بہت اہم ایشو ہے جیسے ہم نے بات کی قوانین موجود ہے قوانین میں بہتری کے گنجائش ہمیشہ شاید موجود رہے گی لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ معاشرتی رویہ تبدیل کرنے کی ہے جہاں سماج کی سوچ ہی الگ ہوگی آپ پولیس فورس میں دیکھ لیں پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب بھی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس لے کر پولیس کے پاس جاتا ہے یا گھروں میں اجسٹری کسی ٹریٹ کیا جاتا ہے تو خواتین کے جتنے ایشوز ہمیں دیکھنا اس میں ایک اور بہت اہم چیز نکل کر آئیے کہ خواتین کو معاشی طور پر باستیار ہونا بہت ضروری ہے مسائل کے حقے لیے نیتا ایک چیز جس طرح ہم نے اس طفح نوٹ کیا حصول انصاف کے حوالے سے پاکستان میں کافی کرٹیسٹرزم رہتا ہے اور خواتین کی طرف سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کرتی دکھائی دیتی ہیں اس سال عورت مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مارچ کی تھیم انصاف کا نیا تصور اور حقیقی انصاف ہے لیکن ہر سال اس سال کی طرح گرم دیکھتے ہیں تو اس سال بھی عورت مارچ تنازع کا شکار ہے جن خواتین سے آپ کی بات ہوتی ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو جنگ لڑتی ہیں کتنی پورازم ہیں وہ اس میں اور مرد اس عورت کا جھگڑا سمجھتے ہیں یہ ان کے خیال میں معاشرے کی فرسودہ روایات عدم مصابات اس کی وجہ ہیں جن کا شکار مرد بھی ہوتے ہیں لیکن فرق صرف تناسب کا ہے آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو خواتین سے ہماری بات ہوئی ہے پروگرام کے دوران تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بلکل بھی صورتحال سے پریشان نہیں ہے کہ جتنا شور اس حوالے سے مچتا ہے اگر ہم ویسے بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں امریکن ہسٹری میں ہی اگر ہم دیکھ لیں تو خواتین کی جو فیمنس کی پہلی لہر تھی اس موومنٹ کی اس کو بہت اپوزشن کا سامنا تھا بہت عرصے تک چلی انیسویں صدی میں شروع ہوئی اور پھر انیس سو بائیس میں جا کے غالباً ووڈ کا پہلا حق دیا تو اپوزشن ہمیشہ موجود رہتی ہے تو یہ خواتین اس حوالے سے تو بلکل پریشان نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے کہ مرد عورت کا جھگڑا نظر آتا ہے اس پر بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف خواتین کے حقوقی کی بات نہیں ہے لیکن ایک پدر شاہی نظام میں مرد کے اوپر بھی بہت بوجھ ہے دس افراد ایک گھر میں ہیں لیکن کمانے والا ایک ہی مرد ہے اس سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہے کہ مرد روتا نہیں ہے مرد کمزور نہیں ہوتا تو یہ جب اس نظام سے نکلیں گے تو مرد کو بھی بہت ساری چیزیں چھکتا رہا بلے گا ندا ظاہر ہے تبدیلی صرف خواتین تنہا نہیں لاسکتی اس کے لیے کسی بھی رشتے کے حوالے سے باپ بھائی شوہر یا بیٹا مردوں کا ساتھ بھی ضروری ہے خواتین کیا کہتی ہیں کیوں بیشتر مرد ان کی برابری سے خائف ہیں اور کیا رکافٹے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بہت واضح ایسی بات ہے کہ یہ ایک سٹیٹس کو ہے باس کی کرسی سے کوئی نہیں اترنا چاہتا یہ خواتین کا کہنا ہے تو یہ جب آپ یہ بہت بڑے دل کی اور بڑے جگر کی بات ہوتی کہ آپ وہ مواقع دیں وہ کرسی آپ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کریں لیکن میرے تال ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال چینج ہو رہی ہے اور شروع میں آپ نے ایک اور اسی سے ریلیٹیڈ ایک سوال پوچھا تھا سوری وہ میرے سہن سے نکل گیا ہے میں اگلا سوال ایڈ کر دیتا ہوں یہ سوال آپ دیفنیٹلی ایڈریس کریں گی مجھے پتا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ایک چیز لاس پہ اگر نیدا ہمیں بتاتی چلیں کہ اس مسئلے کی جو جس ہم تیہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ پروگرام کر رہی ہوتی ہیں کبھی کوئی پروگرام کرتے ہوئے ایسا کوئی ایکسپیکٹڈ جواب آیا ہو کسی پارڈیسپینٹ کی طرف سے اگر آپ ہاں سننا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گی نہیں لیکن ہم نے ایک ایسا پروگرام کیا تھا جس پہ آج تک وہ جملہ میرے ذہن میں گونچتا رہتا ہے وہ تھا ہم بیٹیوں کی حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹے ہونے کی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوگ جب انفرٹلیٹی کلنکس میں جاتے ہیں اور جب وہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے لئے تو بھی ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی اعلاد ہونی ہے تو وہ نرینہ ہو لیکن اسی دورانے کیس نے مجھے کہا کہ ایدی کے جھولوں میں بھی بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے تو میں اس بات پر اقین نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہمارے فیصل ایدی سے اس کے اوپر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف چھولوں میں پڑے بچوں میں اسی فیصد لڑکیاں ہوتی ہیں بلکہ ملک کی کچھرا کنیوں میں جن بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے ان کی جو لاشے ہوتی ہیں ان میں بھی اسی فیصد لڑکیاں ہوتی ہیں تو دیس اس دن پہ ڈیفینیٹلی ہم یہ عظم دہرا بھی رہے ہیں اور اس کو کتنی مساوات آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اوف کورس ڈیفرنٹ سرویز ڈیفرنٹ چیزیں بتاتے ہیں لیکن آپ ایک چین جاری رکھے ہوئے ہیں سو آل دا بیس فردار بہت شکریہ آپ کا ہمیں بھگ دینے کا اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی اردو سرویس سے پیزے چلانی کو بھی ویکلی ہائلائٹس پارڈکاسٹ ختم کرنے کی اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے اپنا خیال رکھے گا